اب ہم آپ کو ہندوستان کے آخری مغل بادشاہ بہدر شاہ زفر کی پرپوتر ودھو سلطانہ بیگم سے ملوائیں گے جو آج کل کلکتہ کے پاس ایک جھگی بستی میں بڑی گربت میں بڑی غریبی میں اپنے دن بتا رہی ہیں سلطانہ بیگم نے دلی ہائی کورٹ میں ایک عرضی داخل کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ دلی کے لال کلے پر ان کا مالکانہ حق ہے ان کے مطابق انگریزوں نے دھوکے سے لال کلے کو مغلوں سے ہڑپ لیا تھا اور پھر یہ آزادی کے بعد لال کلہ بھارت سرکار کے پاس چلا گیا اور اب سلطانہ بیگم مغلوں کی آخری ونشج ہونے کے ناتے لال کلے کو واپس لینا چاہتی ہیں اس لیے آج ہم لال کلے کے اصلی وارث کا ایک وشلیشن کریں گے اور یہ وشلیشن آج آپ کو بہت دھیان سے دیکھنا چاہیے وشلیشن دکھانے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ انہوں نے دلی ہائی کورٹ میں یہ عرضی ڈالی تھی اور دلی ہائی کورٹ نے اس عرضی کو نامنظور کر دیا ہے کیوں نامنظور کیا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے 68 ورشیہ سلطانہ بیگم آخری مغل بادشاہ بہدر شاہ زفر کی گریٹ گرینڈ ڈاٹر ان لاؤ اگر ہندی میں کہیں گے تو پرپوتر ودھو ہیں اگر آپ کو یہ بھی جٹل لگ رہا ہے تو آپ اسے ایسے سمجھئے کہ سلطانہ بیگم بہدر شاہ زفر کے پتر کے پتر کی پتنی ہے تو بہت دور کا رشتہ بھی نہیں ہے ہیں ان کے پریوار کی مانا جاتا ہے کہ بہدر شاہ زفر کی کل چار پتنیاں تھیں جن سے انہیں 22 بیٹوں اور کم سے کم 32 بیٹیوں کو انہوں نے جرم دیا ان میں جو بیٹا انہیں سب سے زیادہ پیارا تھا اور جسے وہ اگلا مغل بادشاہ بنانا چاہتے تھے اس کا نام تھا جوان بخت جوان بخت کا ویواہ ورش 1852 میں ہوا تھا اور ان کے ایک پتر کا نام جمشد بخت تھا جن کی بعد میں کئی سنتانے ہوئیں اور انہی میں سے ایک پتر کا نام تھا مرزا محمد بیدار بخت اور سلطانہ بیگم انہی کی پتنی تھی حالانکہ مرزا محمد بیدار بخت کی مرتیو ورش 1980 میں ہو گئی تھی اور اس کے بعد سلطانہ بیگم نے کئی بار خود کو مغلوں کا قانونی وارث بتایا اور دلی ہائی کورٹ میں جو یاچکہ بھی انہوں نے دائر کی اس میں بھی انہوں نے اسی بات کا ذکر کیا ہے کہ وہ مغلوں کی اب آخری ونشج ہیں اس میں عدالت سے یہ انورود کیا گیا تھا کہ مغلوں کی ونشج ہونے کے ناتے دلی کے لال کلے کا مالک آنا حق انہیں ملنا چاہیے اس یاچکہ میں وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ عویبھاجت بھارت میں انگریزوں کی ایسٹ انڈیا کمپنی نے عوید طریقے سے لال کلے کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا اور عویبھاجن کے بعد یہ راشتری دھروہر بھارت سرکار کے پاس چلی گئی لیکن اصل میں اس دھروہر پر مالک آنا حق مغلوں کا ہونا چاہیے اور ان کے پریوار کا ہونا چاہیے اور پریوار کا مطلب ہے وہ سویم لیکن عدالت نے اس یاچکہ کو خارج کر دیا ہے دلی ہائی کوٹ نے اور سلطانہ بیگم کے وکیل سے انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ ڈیڑھ سو ورشوں سے سلطانہ بیگم اور ان کے دوسرے ونشج کہاں تھے اگر ڈیڑھ سو ورشوں تک وہ غیب رہے تو اب لال کلے پر مالک آنا حق جتانے کا کوئی اوچتے نہیں ہیں اور یہ کہتے ہوئے دلی ہائی کوٹ نے اس عرضی کو خارج کر دیا آپ میں سے بہت لوگوں کے مند میں یہ سوال ضرور ہوگا کہ لال کلے پر سلطانہ بیگم کا مالک آنا حق کیسے بنتا ہے تو اگر آپ نے اتحاس نہیں پڑا ہے یا آپ بھول گئے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا اتحاس کے پنوں میں ہمیں آپ کو عطیت میں لے جانا ہوگا ڈلی میں لال کلے کا نرمان پانچویں مغل شاسک شاہ جانے کروایا تھا اور یہ بات ہے ورش 1638 کی لگ بھگ دس ورشوں میں تیار ہوئی اس دھروہر کا مقصد تھا مغلوں کی راجدھانی کو آگرہ سے دلی شفٹ کرنا کیونکہ شاہ جان چاہتے تھے کہ وہ آگرہ سے دلی آ جائیں اور پھر اس لال کلے سے اپنا شاسن چلائیں شاہ جان وہی مغل شاسک تھے جس نے تاج محل کا بھی نرمان کروایا تھا اور ایک دلچسپ جانکاری یہ ہے کہ تاج محل اور لال کلے دونوں ایک ہی ورش میں بن کر تیار ہوئے تھے یعنی دونوں ایک ہی سال میں یعنی ایک ہی سمیں میں یہ بن کر تیار ہوئے تھے اور یہ سال تھا 1648 کا حالانکہ تاج محل لال کلے سے سات سال پہلے 1631 میں بننا شروع ہو گیا تھا لیکن جب یہ بن کر تیار ہوئے تو ایک ہی سمیں میں تیار ہوئے تھے لال کلہ اور تاج محل اور انہیں بنانے والا شاسک بھی ایک ہی تھا شاہ جہاں لیکن شاہ جہاں سے پہلے جو چار مغل شاسک آئے وہ تھے بابر، ہمائیوں، اکبر اور جہانگیر انہوں نے آگرہ کو ہی اپنی راجدھانی مانا اور وہیں سے اپنا شاسن چلایا یہ چارٹ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو آج ایسا لگے گا جیسے آپ شاید ہسٹری کی کسی کلاس میں آگئے ہیں لیکن ہم آپ کو بہت ہی دلچسپ طریقے سے یہ کہانی بتائیں گے شاہ جہاں کے بادشاہ بننے کے بعد اس پرمپرہ کو بدلا گیا اور مغلوں کی شاسن نیتی دلی کے لال کلے سے نینترت ہونے لگی یعنی شاہ جہاں آگرہ چھوڑ کر دلی کو اپنی راجدھانی بنانا چاہتے تھے اور انہوں نے یہی سے اپنا شاسن چلایا شاہ جہاں نے مغلوں کی راجدھانی آگرہ سے دلی اس لیے شفٹ کی کیونکہ اسے آگرہ کی سڑکیں بہت سکری لگتی تھی وہاں پانی کی سمسیاں کافی زیادہ تھی اور جب مغل شاسکوں کا کافیلہ سڑکوں سے نکلتا تھا تو اس سے بہت پریشانی ہوتی تھی اسی لیے شاہ جہاں کو لگا کہ اب آگرہ کی بجائے دلی کو اپنی راجدھانی بنانا چاہیے شاہ جہاں کے بعد دلی کی یہ گدی اور انگزیب کو ملی لیکن اس کے بعد مغلوں کی وراثت بھارت میں تیزی سے بکھرنے لگی مغل کمزور ہونے لگے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ شروعات میں 181 ورشوں میں کیول چھے مغل بادشاہ ہی شاسن میں آئے تھے 181 ورشوں میں چھے مغل بادشاہ لیکن 1707 کے بعد اگلے سو ورشوں میں ایک کے بعد ایک بیس سے پچیس مغل شاسک آئے اور چلے گئے بہدر شاہ زفر ان میں آخری شاسک تھے جن کی سرکار دلی کے لال کلے سے چلتی تھی اور اسی آدھار پر سلطان بیگم کا ماننا ہے کہ لال کلے پر ان کا مالکانہ حق بنتا ہے حالانکہ سلطان بیگم کے اس دعوے کو سمجھنے کے لیے آج آپ کو آخری مغل بادشاہ بہدر شاہ زفر کو بھی ٹھیک سے سمجھنا ہوگا بہدر شاہ زفر اکبر شاہ دویتیے کی سنتان تھے اور وہ کبھی بھی بہدر شاہ زفر کو مغل بادشاہ نہیں بنانا چاہتے تھے یعنی بہدر شاہ زفر کے پتا جو ہیں وہ انہیں بادشاہ بنانا ہی نہیں چاہتے تھے کیونکہ بہدر شاہ زفر کا دھیان شاسن سے زیادہ شیر و شائری پر تھا وہ دل سے ایک شائر تھے ان کا من گزلوں میں ہی لگا رہتا تھا اس لیے اکبر شاہ دویتیے چاہتے تھے کہ دلی کی گدی ان کے دوسرے بیٹے مرزا جہانگیر کو ملے اور اس کا اعلان بھی لگ بھگ ہو چکا تھا لیکن ایک دن مرزا جہانگیر نے دلی کے اسی لال قلعے میں ایک انگریز افسر پر ہاتھ اٹھا دیا اور اس کے بعد برٹش حکومت پوری طرح سے اس کے خلاف ہو گئی برٹش حکومت ناراض ہو گئی اور اس ویرود کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہدر شاہ زفر نہ چاہتے ہوئے بھی مغل شاسک بنا دیے گئے یعنی آپ نے ایکسیڈنٹل پرائیم منسٹر تو سنا ہوگا آپ نے سنا ہوگا کہ ڈاکٹر من مہن سنگھ کو ایکسیڈنٹل پرائیم منسٹر کہا جاتا ہے لیکن بہدر شاہ زفر کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایکسیڈنٹل مغل بادشاہ تھے شاید اسی وجہ سے شاسن بیوستہ اور سینے رننیتی میں ان کی بلکل بھی دلچسپی نہیں تھی ان کے دربار میں سینہ پتیوں اور سپاہیوں سے زیادہ شائر ہوا کرتے تھے اور اس کی بڑی وجہ انگریزی سرکار بھی تھی بہدر شاہ زفر مغل بادشاہ تو تھے لیکن ان کا شاسن صرف نام ماتر کے لیے تھا ان کی ستہ دلی سے کیول پالم تک سمٹ کر رہ گئی تھی جس کے لیے ایک شیر بھی بڑا مشہور ہے اور وہ ہے سلطنت اے شاہ آلم از دلی تا پالم یعنی شاہ آلم دلی سے پالم تک کے ہی بادشاہ رہ گئے ہیں شاہ آلم دویتی کے بعد ہی بہدر شاہ زفر کے پتا اکبر شاہ دویتی دلی کی گدی پر بیٹھے اور پھر ان کے پتر بہدر شاہ زفر کا شاسن آیا اس سمیں ان کے دربار میں دو بڑے اور مشہور شاعر بھی ہوا کرتے تھے جن کے نام آپ نے سنے ہوں گے ایک تھے ابراہیم زوک اور دوسرے تھے مرزا غالب ورش اٹھارہ سو پچاس آتے آتے انگریزوں نے مغلوں پر پابندیاں بہت بڑھا دی تھی اور سرکاری خزانے کی چابی بھی انگریز سرکار کے پاس تھی اس سے دربار کے شاعروں کو ملنے والا وجیفہ بند کر دیا گیا اور کئی بڑے شاعر دکشن کی اور چلے گئے یعنی دکشن بھارت کی اور چلے گئے دلی دربار کو چھوڑ کر کیونکہ تب تک دکشن بھارت میں نوابوں کا رتبہ کافی حد تک برقرار تھا اور وجیفے اور پینشن کی ویوستہ ان کے شاعر میں ہو جاتی تھی اس لیے شاعر دلی چھوڑ کر وہاں جانے لگے حالانکہ اس مشکل دور میں بھی ابراہیم زوک اور مرزا غالب نے دلی اور بہدر شاہ زفر کا دربار نہیں چھوڑا ابراہیم زوک نے تو اپنے ایک شیر میں اس کی وجہ بھی بتائی تھی اور اس شیر میں وہ کہتے ہیں دیکھئے کیا کہتے ہیں دیکھئے کون جائے زوک پر دلی کی گلیاں چھوڑ کر اس کا عارت یہ ہے کہ دکشن میں ان دنوں شاعروں کی بہت عزت ہے لیکن ان کا دلی چھوڑ کر جانے کا دل نہیں کرتا زوک کہہ رہے ہیں کہ دلی کی گلیاں چھوڑ کر کون جائے ابراہیم زوک کی طرح مرزا غالب بھی دلی چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے تھے اور یہ دونوں بہدر شاہ زفر کے دربار سے جڑے ہوئے تھے حالانکہ ورش اٹھارہ سو چھوڑ میں ابراہیم زوک کا ندھن ہو گیا اور اس کے بعد مرزا غالب کو دلی دربار کا پرمک شائر نیوخت کر دیا گیا ویسے تو بہدر شاہ زفر نے اپنے شاسن کا ادھکتر سمیں سینکوں کی جگہ شائروں کے ساتھ بتایا لیکن اٹھارہ سو ستاون کا ودرو ان کے لیے ایک بڑی چنوٹی بن کر آیا ورش اٹھارہ سو چھپن میں یعنی ودرو سے ایک سال پہلے برٹش سرکار نے یہ تیہ کیا کہ بہدر شاہ زفر آخری مغل بادشاہ ہوں گے اور انہیں لال قلے سے بھی اب بے دخل کر دیا جائے گا اس کے بعد اٹھارہ سو ستاون میں انگریزی سرکار کے خلاف جو ودرو میرٹ سے شروع ہوا وہ دھیرے دھیرے دیش کے دوسرے حصوں میں پہنچنے لگا اس ودرو کے دوران دس مئی اٹھارہ سو ستاون کو میرٹ کے کچھ سپائیوں کی ٹکڑیاں گھوڑوں پر سوار ہو کر دلی پہنچ گئی اور اس کے بعد بہدر شاہ زفر کو انہوں نے اپنا نیتہ گھوشت کر دیا بہدر شاہ زفر پہلے تو اس کے خلاف تھے لیکن بعد میں انہیں ایسا لگا کہ شاید اس ودرو سے وہ مغلوں کو ان کی کھوئی ہوئی پہچان اور طاقت دلا سکتے ہیں انہوں نے دیش بھر کے راجاؤں اور شاسکوں کو چٹھی لکھ کر انگریزوں سے لڑنے کے لیے ایک سنگ بنانے کا آوان کیا حالانکہ اس لڑائی میں وہ ہار گئے ان کا گھڑ بندن ہار گیا اور ستمبر اٹھارہ سو ستاون کو انگریزوں نے لال کلے پر قبضہ کر لیا تو یہ بات آپ کے لیے جاننی ضروری ہے ستمبر اٹھارہ سو ستاون میں ہی انگریزوں نے لال کلے پر قبضہ کر لیا تھا اور بہدر شاہ زفر کو وہاں سے بھگا دیا حیرانی کی بات یہ ہے کہ بہدر شاہ زفر اس سمیں بہت ڈرے ہوئے تھے اور اپنے خاص درباریوں کے ساتھ انہوں نے دلی کے ہی ہمائیوں کے مقبرے میں شرن لے لی مغل شاسک ہمائیوں کو بھی کبھی ایسے ہی تخت سے بے دخل ہو کر دردر بھٹکنا پڑا تھا لیکن زفر نہ تو ہمائیوں تھے اور نہ ہی یہ تب کا ہندوستان تھا انگریزوں نے جب مقبرے کو چاروں طرف سے گھیر لیا تو بہدر شاہ زفر نے آتم سمرپن کرنے میں ہی اپنی بھلائی سمجھی اور انہوں نے سرنڈر کر دیا اس دوران انہوں نے گزل لکھی تھی جو اس سمیں کافی لوگ پری ہوئی اور یہ گزل کچھ اس طرح تھی وہ لکھتے ہیں اجارے لٹیروں نے وہ کسر اس کے جو تھے دیکھنے اور دکھانے کے قابل یہاں کسر کا مطلب ہے محل تو لٹیروں نے ان کے محل اجار دیئے وہ ایسے محل تھے جو دیکھنے اور دکھانے کے قابل تھے ان کا جو اشارہ ہے وہ لال کلے کی طرف ہے ڈلی پر قبضے کے بعد انگریزوں نے بہدر شاہ زفر کے تینوں بیٹوں کی گولی مار کر ہتیا کر دی اور بہدر شاہ زفر پر راجدرو کا مقدمہ چلا کر برما کی رنگون جیل میں انہیں یہاں سے بھیج دیا جسے آج مائنمار کہا جاتا ہے اس جیل میں پانچ سال گزارنے کے بعد سات نومبر اٹھارہ سو باسٹھ کو گلے میں لقوا پڑھنے سے بہدر شاہ زفر کی موت ہو گئی اور اس موت سے پہلے کی ایک تصویر آج ہم نے آپ کے لئے نکالی ہے بہت درلب تصویر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہدر شاہ زفر اپنی موت سے پہلے ان کی کیا حالت ہو گئی تھی مغل بادشاہ بہدر شاہ زفر کی یہ حالت آج آپ دیکھ سکتے ہیں مرنے سے پہلے بہدر شاہ زفر ایک ایسا شیر لکھ کر گئے جسے آج بھی لوگ بھولتے نہیں ہیں انہوں نے تب لکھا تھا کتنا ہے بدنصیب زفر دفن کے لئے دو گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں یہاں کوئے یار کا مطلب پریمی اور پریمی کا کی گلی سے ہے بہدر شاہ زفر کی یہ انتیم خواہش تھی کہ موت کے بعد انہیں دلی میں دفنایا جائے لیکن انگریزوں نے اس اپیل کو مانا نہیں ایک دلچسپ جانکاری یہ بھی ہے کہ بہدر شاہ زفر کو اپنے دربار میں جو شاعر مرزا غالب سب سے زیادہ پریے تھے انہی مرزا غالب نے کبھی بھی ان کی مرتیو اور اٹھارہ سو ستاون کے ودرو پر کچھ نہیں لکھا آپ اسے ایسے سمجھئے کہ وہ اس پر لگ بھگ چپ رہے اور انہوں نے اس دوران خود کو دلی کے بلی ماران علاقے میں الگ الگ جگہوں پر کرائے کے گھروں میں قید کر کے رکھا کرائے کے مکان میں وہ رہا کرتے تھے اور اس کا ذکر وہ اپنے کچھ پتروں میں کرتے ہیں ان میں سے ایک پتر انہوں نے ورش اٹھارہ سو انسٹھ میں شاعر میر مہندی حسین نزرو کو لکھا تھا اور اس میں وہ لکھتے ہیں ہفتوں سے گھر سے باہر نہیں نکلا ہوں کیونکہ دو آنے کا ٹکٹ نہیں خرید سکا گھر سے نکلوں گا تو دروگہ پکڑ کر لے جائے گا اس سمجھے دلی میں گھر سے باہر نکلنے پر انگریزی سرکار ٹیکس وصولتی تھی اور مرزا غالب کے پاس اس ٹیکس کو بھرنے کے لیے دو آنے بھی نہیں تھے اس لیے وہ گھر سے نکلتے ہی نہیں تھے حالانکہ اٹھارہ سو ستاون میں جب بہدر شاہ زفار انگریزوں سے بچنے کے لیے ہمائیوں کے مقبرے میں چھپے ہوئے تھے تب مرزا غالب نے ان کے ڈر پر ایک شیر ضرور لکھا تھا اور وہ شیر کیا تھا یہ دیکھئے رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں کائل جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے اس میں غالب بہدر شاہ زفر کے ڈر کے بارے میں بات کر رہے ہیں آج آپ کو ایسی سیکڑوں پستکیں پڑھنے کو مل جائیں گی جن میں مغل شاسکوں کی اکود دھن دولت کا ذکر کیا گیا ہے جسے انہوں نے بھارت کو لوٹ کر کمایا تھا مغل شاسکوں نے اتیچار بھی بہت کیا لوٹ پارٹ بھی بہت کی دولت بھی بہت کمائی لیکن یہ بھی سچ ہے کہ آج انہیں مغلوں کے بنشج بھارت میں دینی ستھی میں جینے پر مجبور ہیں غریبی میں جی رہے ہیں اور سلطانہ بیگم بھی انہیں میں سے ایک ہیں سلطانہ بیگم کولکتہ کے پاس ایک جھگی بستی میں ستھت چھ بائی آٹھ کے ایک چھوٹے سے کمرے میں رہتی ہیں یعنی ان کا جیون قبر جتنی جگہ میں بیٹ رہا ہے ایک قبر بھی لگ بگ اتنی بڑی ہوتی ہے اور کہاں لال کلے میں رہنے والے لوگ اور کہاں اب وہ لال کلے سے اس کمرے میں آ گئے ہیں آج ہم نے اسی جگہ سے آپ کے لیے ایک سپیشل رپورٹ تیار کی ہے جو آپ کو یہ بتائے گی کہ جن مغل شاسکوں نے اس دیش پر کئی صدیوں تک شاسن کیا آج ان کے ونشج کتنی بری حالت میں ہیں ایک اور بڑی بات یہ ہے کہ مغل جو شاسک تھے مغلوں کے ونشج یہ دیش چھوڑ کر نہیں گئے وہ اسی دیش میں رہ گئے اور آج اس حالت میں ہیں ایسا کہا جاتا ہے کہ بھارت میں جب مغل شاسک لوگوں پر اتیچار کر رہے تھے تب انہیں بہت سارے لوگوں نے شراب دیئے تھے انہوں نے کہا گیا کہ ان کا ونش کبھی پنپ نہیں پائے گا اور ہمیشہ سنکٹوں سے پریشانیوں سے گھرا رہے گا آج یہ تصویریں دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ باتیں سچ ہیں اور اسے آپ اس ریپورٹ سے بھی سمجھ سکتے ہیں روز مامور دنیا میں خرابی ہے زفر ایسی بستی سے تو ویرانہ بنایا ہوتا سلطانہ بگم بہدر شاہ زفر کی گریٹ گرانڈ ڈاٹر ان لاؤ کو ہم نے کھوج نکالا ہے ہاوڑا کے اس فوشن روڈ علاقے میں ایک مزدور بستی میں وہ رہتی ہے بےہد تنگ گلیوں سے ہوتے ہوئے ان کا گھر آتا ہے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں وہ کہاں رہتی ہے ایک چھے بھائے آٹھ کے کمرے میں وہ رہتی ہے یہ ہے سلطانہ بگم ابھی فلائل بیمار ہے لیکن آپ یہ کمرہ دیکھیں آپ دیکھیں بہدر شاہ زفر کا ایک پوٹریٹ بھی ہے وہاں پر اور آس پڑوس کے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں پر کانکریٹ کی چھت بھی نہیں ہے بارش کے موسم میں اس چھت سے یہاں پر پانی بھی ٹپکتا ہے اور دو وقت کی روٹی بھی کبھی کبار ان کو ملنے کیلئے مشکل ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی ان کا کہنا ہے کہ کافی دنوں سے بیمار چل رہی ہے نہ دوائیہ خرید پا رہی ہے کافی جو ہے گوہار لگاتی رہی ہے الگ الگ سرکاروں سے لیکن کوئی بھی سامنے نہیں آیا ہے ان کی مدد کرنے کے لیے اس حالات میں وہ فلال اپنا گزارہ کر رہی ہے اور حالی میں ہی انہوں نے ڈلی ہائی کوٹ میں جو یاچی کا داخل کی تھی جہاں پر لال کلے پر انہوں نے اپنا مالکانہ حق جتانے کی کوشش کی لیکن وہ یاچی کا جو ہے خارج کر دی گئی وہ چاہتی ہیں کہ سرکار سامنے آئے ان کی آرثک طور پر جو ہے ان کی مدد کریں تاکہ جن مشکل حالات میں وہ فلال اپنا گزارہ کر رہی ہے وہاں سے ان کو تھوڑی سی مدد مل جائے میں سلطانہ بیغم بہادوسہ زفر کی بھرو آج ہماری زندگی بہت ہی مصیبت سے کٹ رہی ہے اور میں حوال شکر پور میں ایک مجدور کی بستی میں اپنا گزار بسر کر رہی ہوں ایسے مجدور بستی میں ہوں جہاں کے گندگی بھی ہے بارش میں چھٹ پکتا ہے رات بھر بیٹھ کر بجارتے ہیں بچوں کو لے کر لیکن مجبوری یہ ہے کہ ہمارا سر پر کوئی سایا نہیں ہے جس خاندان کی بہو موکی رہ جاؤں ہی لیکن کسیز کے آگے تو ہاتھ پہلانا نہیں ہے اگر آج بہادوسہ زفر بھی کرداری کیے ہوتے تو میں بھی ایسے و ایشرت کی زندگی بسر کرتی لیکن وہ زندگی میرے سمجھ میں بیکار ہے کیونکہ وفاداری جو کیا ہے تو کم سے کم دنیا میں سر اٹھا کے مہیں میرے بچے آنے والی نسل یہ لوگ سر اٹھا کر جیت سکتے ہیں کوئی یہ نہیں کہ یہ بہدار کا خاندان ہے وفادار کا ہے ایسے چلتا ہے کیا کیا جائے گا موسیقی 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 لیکن اپنے وطن سے غداری نہیں تھی تو میں کیسے کر سکتی ہوں؟ نہ میں غداری کر سکتی ہوں نہ میں کسی کے آگے ہاتھ پہلا سکتی ہوں خستہ تن ہے سر ڈھاکتی ہوں تو پہر کھول جاتا ہے پہر ڈاکتی ہوں تو سر کھول جاتا ہے کھانے کے لیے روڈی نہیں ہے اب آتائیے ہم کاندان کو رسوہ کریں مانگ کر یا پھر ایسے ہی زندگی بسر کر لیں آنے تو ایسے تو بیکاری کی زندگی تو کیا بتائیں اب سوچ یہ ہے کہ غدار اگر ہوتے تو بہت کچھ ہوتا میں ہر کوئی مجھے ڈھونڈتے ہیں کیوں ڈھونڈتے ہیں کہ میں بہادوسا زفر کی بہو الگ الگ پارٹی کے لوگ آتے ہیں ہمارے ساتھ تصویر کچھاتے ہیں تو کیا تصویر کچھانے سے یا پارٹی کے لوگ آنے سے الیکشن میں کوئی بھی پارٹی جیتے اس سے مجھے مطلب میں کوئی بھی پارٹی جیتے تو کیا اس کے لیے میرے لیے کچھ بھلا ہوگا آئندہ زندگی ہم سوک سے کٹ سکتے ہیں آئندہ زندگی ہم یہ مصیبت سے ہم نکل سکتے ہیں کیا اس کے بااد کوئی میری مدد کریں گے موسیقی ہم نے یاچکا 26 نومبر 2021 کو سلطانہ بیگم جی کی طرف سے فائل کی تھی یہ بادو شاہ جفر دویتیے کی پڑ پوتے کی بیدوا ہے جن کا نام مرزا محمد بیدار بکت ہے اس یاچکا کو کل خارج کر دیا گیا ٹائم بارڈ بتا گیا ایک آدمی ہے جنہوں نے دیش کے لیے ایک کرانتی لڑی تو انہیں ان کا گھر مل جانا چاہیے یہ ان کا گھر ہے پوشتینی گھر ہے جس سب کو آپ دیکھتے ہوں گے بڑوڈا آوس ہیدر آباد آوس ہر طریقے کے آوس ہیں ہر کسی کو اپنا گھر ملا ہو راجستان میں بہت ساری جگہ ہیں جہاں پہ سب لوگوں کو اپنا گھر ملا ہوگا تو انہیں ایک ساتھ بھائی ساتھ کے کمرے میں لینا پڑ رہا ہے تو ان کے اوپر جاتی ہیں تو یہ تھی سلطانہ بیگم کی کہانی جو مغلوں کی ونشج ہیں اور جو سمجھتی ہیں کہ وہ لال کلے کی مالک ہیں سپنے تو انہوں نے لال کلے کے دیکھے تھے کہ وہ لال کلے میں رہیں گی لیکن کہاں رہ رہی ہیں یہ بھی آپ نے دیکھ لیا آخر میں ہم آپ سے بس یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انگریزوں کی طرح مغل شاسک بھی دوسرے دیش سے بھارت میں آئے تھے لیکن آج آپ کو بھارت میں مغلوں کے ونشج تو مل جائیں گے لیکن انگریزوں کے ونشج نہیں ملیں گے ایسا اس لیے کیونکہ انگریز کسی بھی دیش کو صرف اپنا غلام بناتے تھے اور مغل کسی بھی دیش میں خود کو ستھاپت کر لینا چاہتے تھے لیکن جو بات نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ بھی ہے کہ بھارت ایک ایسا دیش ہے جو ہزاروں ورشوں سے سہنشیل رہا ہے مغلوں نے بھلے ہی بھارت کے لاکھوں ہندووں پر اتیچار کیے ہندو ہونے پر لوگوں سے دھرم کے آدار پر ٹیکس وصولے ہتیائیں کروا دی لیکن بھارت نے کبھی بھی ان کے ونشجوں کو اپنانے سے انکار نہیں کیا اور مغلوں کے بہت سارے ونشج آج بھی اس دیش میں رہتے ہیں اور اسی دیش میں بھارت میں مغل شاسوں کے نام پر سات سو سے زیادہ ستھانوں کے نام آج بھی ہیں اور بڑی بات یہ ہے کہ آج بھی اگر مغلوں کا کوئی ونشج ہماری کسی عدالت میں جاتا ہے ڈلی ہائی کورٹ میں جاتا ہے تو اس کی عرضی وہاں پر سویکار کی جاتی ہے اس پر سنوائی ہوتی ہے یہ الگ بات ہے کہ اسے ریجٹ کر دیا گیا کیونکہ اس میں دم نہیں تھا لیکن انہیں بھی اسی نئے پرکریہ کا فائدہ ملا جو کسی بھی اور ناغرک کو ملتا ہے اور یہاں پر آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جب مغلوں کی بات ہوئی رہی ہے ہمارے راشپتی بھون میں بھی جو راشپتی بھون کا جو بگیچہ ہے جو بہت مشہور ہے اور دیش بھر کے لوگ وہاں گھومنے کے لیے آتے ہیں اس کا نام آج بھی مغل گارڈن ہے تو راشپتی بھون میں بھی مغل گارڈنس ہے اور آج اس کا نام بھی مغلوں کے اوپر ہی چل رہا ہے